بسم اللہ الرحمن الرحیم فیصل ممتاز راٹھور صاحب راجہ فیصل ممتاز راٹھور صاحب کا تلق آزاد کشمیر کے زلہ خویلی سے ہے اور یہ فرزند ارجمند بھی ہیں سابق وزیراعظم آزاد حکومت ریاست جمع کشمیر مرہوم راجہ ممتاز حسین راٹھور کے فیصل ممتاز راٹھور صاحب سے ان کی زندگی کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں کہ کہاں سے انہوں نے اقتدائی تعلیم حاصل کی گریجویشن کہاں سے کی اور سیاست میں بقائدہ طور پر کب قدم رکھا گو کہ والد مہترم کا انتقال ان کی دورانت تعلیم ان کے والد مہترم کا انتقال ہوا اس کے بعد ان کی زندگی کا سفر کتنا کٹن رہا کیا مشکلات دیکھیں ان سے بات کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے پر صدام صاحب آپ کا سیٹی نیوز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آج کی مجھے پرگرام میں مدعو کیا میری اپنی تعلیم کا آغاز رابل پنڈی سے ہوا میں نے اپنی تعلیم کے کچھ عرصہ آرم پبلک سکول مریمی گزارا جہاں میں حسطل میں رہا اس کے بعد میں نے میٹرک صدی پبلک سکول رابل پنڈی سے کی اس کے بعد میں نے نائیٹی نائن میں گریجویشن گارڈن کالج رابل پنڈی سے کی گریجویشن کے بعد میرا ارادہ لاکر کے بیلسٹری کرنے گا تھا اور اسی سلسلے میں میں نائیٹی نائن میں سٹیڈی بیزے پہ انگلنگ گیا لیکن اسی دوران میرے والد مروم ممتاز حسین ریٹور صاحب نے انتقال کی وجہ سے مجھے پاکستان باپس آنا پڑا اور میں مزید جنیوشن کے بعد اپنا تعلیمی سلسلہ آگے نہ بڑھا سکا اس کے بعد چونکہ ممتاز حسین ریٹور صاحب ایک درویش صرف انسان تھے سیارسل کے اندر جس طرح ہوں نے زندگی گزاری میں سمجھتا ہوں کہ آج کے اس مادہ برستی کے دور میں اس طرح کے زندگی گزار میں شاید کسی بھی سیاستدان کہ یہ اتنا آسان نہیں لوگوں کی بہت امیدیں ہمارے علاقے سے لے کر پوری ریاست کے اندر مروم ممتاز حسین ریٹور صاحب کے خاندان کے ساتھ ہمارے ساتھ عبستہ تھی لیکن ریٹور صاحب نے کبھی بھی سیاست میں براست کے قائل نہیں تھے نہ ہی انہوں نے اپنی سیاست میں کبھی برستی سیاست کو خروغ دیا نہ ہی کبھی اپنی سیاست میں اپنی اولاد کو انہیں آگے کیا کہ جس طرح بقیہ سیاستدان کرتے ہیں لیکن وقت اور حالات کے تنازل میں ہلکے کے اندر ہونے والی سرطحال کے پیش نظر ہمیں عملی سیاست میں کرنا رکھنا بڑا مجھ سے پہلے میرے بڑے بھائی مسعود نتاؤسان یا ٹھور صاحب عملی سیاست میں آئے انہوں نے انگلیکشن لڑا اور وہ ایمیلے بنے اس کے بعد کچھ علاقائی سرطحال کے پیش نظر کچھ سیاسی ایسی سرطحال پیدا ہو گئے کہ دو ہزار یارہ میں مجھے برائی راست الیکشن لڑنا پڑا دو ہزار چھے میں سوری دو ہزار چھے میں مجھے الیکشن لڑنا پڑا اور میں دو ہزار چھے کے دن میں نے الیکشن لڑا تو میں اس وقت بازابطہ سیاست میں نہیں تھا تو جب میں الیکشن میں اترا آپ یقین جانی ہیں کیونکہ برائی راست سیاست میں نہ ہونے کے وجہ سے میں اپنے علاقے کی اتنی صورتحال سے واقف نہیں تھا میرے پاس کوئی اور چیز نہیں تھی لیکن چند دنوں کی محنت میں مجھے ہلکے کی عوام نے بڑی پیزرائی دی اور میں نے تیرہ ہزار ووٹ لیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا یا مسلم کانفرنس کے ٹکٹ سے کسی ٹکٹ سے بھی الیکشن لڑا آزاد امین دوار کی حصیت کیونکہ کالٹکس میں نہیں تھا الیکشن لڑا تیرہ ہزار ووٹ دیا اور وہ اس حالات میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو جیتنے والے کینٹڈ تھے ان کے سولہ سے سترہ ہزار ووٹ تھے تو یہ مہت بڑی بات تھی لیکن اس کے بعد لوگوں کی محبتوں کے وجہ سے سیاسی صورتحال کی وجہ صرف شاید اگر میرے علاقے کے اندر صورتحال احسی ہوتی کہ جس طرح منتعاو سنیویٹور صاحب اور بچھونا تھا ہمارے خون میں پاکستان پیپلس پارٹی رچی بسی تھی کیونکہ راٹور صاحب پیپلس پارٹی کے ان لوگوں میں سے جنہوں نے پیپلس پارٹی کی بنیاد رکھی تو اس کے بعد جب پریکٹیکلی میں نے سیاسی سفر کا آغاز کی تو یہ سوچ تو پھر میں نے دوبارہ پیپلس پارٹی کو ایک طرح سے ری جوائن کہلنی یا سمجھلنے کے دوبارہ سے اپنا عملی سیاست میں پاکستان پیپلس پارٹی کا ہی انتخاب کیا اور اس کے بعد میں دو ہزار یارہ کا الیکشن پاکستان پاکستان پیپلس پارٹی سے اپنی جماعت سے میں نے لڑا اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے میں احمیلے بنا اس کے بعد پھر مجھے وزارت میں لی کلاس کی اس کے بعد میں وزیر ابر کیاد رہا اور پورے پانچ سال کی پھر پاکستان پیپلس پارٹی کے میں پارلیمانی بورڈ کا ممبر بھی بنا پیپلس پارٹی کی میں کوارٹنیشن کمیٹی کا ممبر بھی بنا اور آج اللہ تعالی کے فضل و کرم صرف جماعت کی قیادت کے اعتماد جیسے پاکستان پیپلس پارٹی کے سرکی جنرے ہیں صحیح رجل فیصل ممتاز راٹور صاحب دوہزار گیارہ کے انتخابات میں عویلی کے لوگوں نے آپ کو بڑا منڈیٹ دیا اور آپ پانچ سال آزاد کشمیر کی دو بڑی وزارتیں آپ کے پاس رہی اپنا دوری حکومت میں اپنے لوگوں کے جو منڈیٹ تھا اس کا اپنے کتنا اعترام کیا الکے کی کچھ کار کردی ہے اگر سیٹی نیوز کی اس پروگرام میں آپ بتاتے چلیں گے کتنے لوگوں کو آپ کی وجہ سے حروزگار میٹا یعنی وسیلہ میں دوستی بات بتاؤں گے اللہ تعالی کے پڑا فضل میں ہم نے ہماری جو سیاست ہمارے لیے سب سے بڑی ایک سکول آف تھارٹ ممتازو سمیرا پروس صاحب ہم باتقسمی سے کباری ریاست کے اندر یہاں پر لوگ برادریوں پہ ذاتی مفاد پہ سیاست کرتے ہیں میرے والد صاحب میشہ ایک بات کہا کرتے تھے کہ جب انسان اقتدار میں نہیں ہوتا تو اس کسی جواد کی کسی علاقے کی کسی حلکی کی کے لوگوں کے نمائنگی صرف کرتا مخصوص لیکن جب اللہ تعالی اسے وہ کمرانی اقتدار دے دیتا ہے تو وہ اس بارش کی ماند ہو جاتا ہے اس دھوک کی ماند ہو جاتا ہے جو سب پہ برابر برستی ہے صحیح اور میں نے بھی اسی سبق کے تیس اس پانچ سال کے اپنے حلکے میں تکیبیل چار سے پانچ سو لوگوں کو روزگار دیا آشا اور اس پانچ سو لوگوں میں کوئی بلا تخصیص و تفریق برادری پر کے میرٹ کی بنیاد پر لوگوں کو بھرتی کیا گیا ار برادری کے غلی کے جو ار برادری جو برادری جس میں آپ یہ دیکھ لیں کیونکہ میرا علاقہ باقی ریاست کی طرح یہاں پہ بھی ٹرائبل پولٹکس ہے لیکن جو ہمارے شہست کے اندر جو جس طرح آپ ایڈمیسٹرٹر چیئرمن جو سواب دیتی جتنے بھی ہونے ہیں صحیح آپ نے کہیں پہ بھی یہ محسوس نہیں کہ کہہ ویلی ہوا ہے جلال تھا بھرتی کبالے سے کام کاج تھوڑا سا لکھوان بتانا چاہتا ہوں تاکہ رہی آپ کے ذہن میں رائیں کہ پانچ سال میں آپ یہ خود سمجھتے ہیں کہ فائننشل کرنچ تھا ہماری حکومت کو اور بے شمار مسائل بھی تھے اور تاریخ میں پہلی بار یہ ہوا کہ ریاست کے وزیراعظم کو اپنی کیمئن کے ساتھ اسلام آباد میں جا کر پارلیمنٹ کے سامنے فنڈس کیلئے کھڑا وہاں پڑا صحیح بے شمار مشکلات تھیں لیکن اس کے باوجود میں نے اپنے حلقے میں ایڈوکیشن میں دو انٹر کالج دیئے چار ہائی سکول دیئے چھے میڈل سکول دیئے انیورسٹری کیمپس کا وہاں پر قیام کیا دوبا پیڈی میرا ایک علاقہ ہے جہاں اپنا بجلی پیدا کرنے کے لیے وہاں ایک میگا وار کا میں نے ہائیڈل پروجیکٹ دیا جس کی لاغت تقریبا پچیس کروڑ سے زائد کی تھی کھوٹا میں میں نے گریٹر وارٹر سپلائی تھی جو کروڑوں کی لاغت کی تھی سونہ کروڑ کے تقریبا لگ بک تھی گریڈ سٹیشن کی میں نے منظوری لی جس کیلئے پیسے بھی مقدس کر لیں گے سپورٹ سٹیڈیوم کی میں نے منظوری لی ڈسٹک کمپلیکس کے لیے ہم نے پیسے رکھوائے پچاس کلومیٹر لنک اور پختہ سڑکات ہم نے بھی ایشن ڈویلٹمنٹ بینک کے جو اربوں روپیہ اس وقت حویلی کے اندر لگ رہا ہے اس کے لیے میں نے بہت بڑی جدوجہد کیوراج حویلی کے اندر اربوں روپیہ کے پروجیکٹ ایشن ڈویلٹمنٹ بینک کے وہاں پر آ رہے ہیں یہ آپ ہی کے لوگ آپ ہی کے ذمہ دار کر رہے ہیں یہ پچھلی حکومت ہم نے کروا بھی دیئے اب تو اکام شروع ہیں جس پہ وہ تختیاں لگانے کی کوشش کریں یہ ہم نے کرائی ہے اور اس کے علاوہ ہم نے دفتر اطلاعات کا بھی وہاں پر قیام کیا اور بڑے دو تین ایسے کلات کے گھنٹی بھی پرزوری ہمارے دور میں ہوئی راجہ فیصل محمد عز راٹھور کی کارگدگی اس وقت شیٹنگیوز کے اسٹوڈیو سے آپ دیکھ سکتے ہیں اور راجہ فیصل محمد عز راٹھور نے اس پر نظر بھی ڈالی یقیناً آپ سب نے سنی ہوگی راجہ فیصل محمد عز راٹھور صاحب دوہزار گیارہ کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑا منڈیٹ لے گئے آئی آزاد کشمیر کے سبی حلقوں سے دوہزار سونوں کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی بری طرح فلاق ہو گئی گو کہ آزاد کشمیر میں جو ریالٹی ہے وہ میڈیا کے سامنے بھی ہے لوگوں کے سامنے بھی ہے سوشل میڈیا پہ بھی ہے کہ رکارڈ ترکیہ کی کام ہوئے چوہدری عبدالموجید صاحب کی حکومت میں پھر اس کے باوجود آزاد کشمیر کے تمام اضلاع سے بری طرح فلاق ہوئی اور آزاد کشمیر کی اسمبلی میں ٹوٹل تین شیستوں پہ موجود دیکھیں سب سے پہلے تو آپ مجھے خود بتائیں کہ اس الیکشن سے پہلے مسلم لیگ کے لوگوں کو خود بھی اندازہ نہیں تھا کہ پلز پارٹی اتنی سیٹے نہیں بلکہ مسلم لیگ کے زمہ سیاسی ببسرین آپ لوگ جو شاید یہ بات اکثر میڈیا میں بھی کر دیں گے پلز پارٹی اگر برے سے برے حالات میں دنگلی تو دس بارہ سیٹے میں ضرورت لے گی یہ ایک عام ٹرینڈ سیٹ یہاں پہ بنا ہوا تھا جبکہ ہماری جو سوچ تھی چونکہ ہم فیضل میں کام کرتے تھے ہم یہ سمجھتے تھے کہ پلز پارٹی ایک بار پھر حکومت بنائی گی چونکہ پانچ سال کے اندر ہم نے کارکنوں کو ایکسس دیا پانچ سال کے اندر ہم نے بھرپور طریقے سے کارکنوں کی جنگ لڑی پانچ سال تک ہر طرح کی مشکلات کے باوجود بھی ہم نے ازاد کشمیر کے اندر تین میڈیکل کالج دیئے جو کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ایک ایک میڈیکل کالج کے نام پہ ڈیویجنز کو لڑایا جاتا تھا ہم نے ہر ڈیویجنز میں میڈیکل کالج دے دیا یونیورسٹیوں کا قیام کیا آج ایک کیپٹل جو یہ آپ کا مصفر آباد کیپٹل ہے جب میں چھوٹا ہوا کرتا تھا تو میں سکوالے روڈ پہ کام دکھا کرتا تھا اور آج میں جوان ہو کر وزیر بن کر بھی میں یہاں سے گزرتا تھا تو یہ روڈ پہ اتنے کھڑے اتنے جم تھے کوئی ساٹھ سال میں آٹھ حکومتیں یہ ایک پچھتیس کلومیٹر کا پیچ نہ بنا سکیں لیکن آج آپ کو حالہ سے مصفر آباد تک آ کر دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ آپ کسی کیپٹل میں داخل ہوئے ہیں بے شمار کام کار ہم نے اس پانچ سال میں کیے ایسی صورتحال میں میں نہیں سمجھتا کہ پاکستانی پیس پارٹی کو اتنی کم نشستیں کسی بھی صورت میں لے سکتی تھی لیکن اس کے پیچھ کیوں دو تین وجوہات ہم نے محسوس کی سب سے بڑی وجوہات کہ یہ ایک پری پورن رینگن تھیں پری پورن رینگن سے آپ یہ دیکھ لیں الیکشن ٹرانسپارٹ نہیں سب سے پہلے تو کورسل کے میمران کو کورسل کے پیسے کو ابھی آپ دیکھ لیں کہ کورسل کا جو بجٹ ہے وہ فروری میں ریلیز ہو جاتا ہے چنوری میں دسمبر میں آج اس وقت مارچ ہے کورسل کے لوگوں کو فنڈ نہیں ملے یہ سارا پیسہ الیکشن سے پہلے انہوں نے ایک پلیننگ کے تحت اپنے ہر ٹکٹ رونڈر کو پانچ پانچ دس دس کروڑ روپیا دویا کورسل کے اور اس میں کہ انہوں نے نئی طرح نکالی کہ کورسل کے پیسے کی جو ایکزیکیوشن ہے وہ آزاد کشمیر کے ادارے لوکل گورنمنٹ کے طرف ہوتی ہے ایک ایگزیکٹیو آٹڈر کے تحت میں تمام پیسہ بداؤٹ آزاد کشمیر حکومت اور لوکل گورنمنٹ کو انوالو کیے چیکس کی صورت میں اپنے ٹکٹ رونڈرز کو دیا گیا جس میں ایک ٹکٹ رونڈر کرنر وکار نے خود اپنی سپیچ میں کہا کہ کورسل کے جو ٹیش پیسے ہوئے ہیں اس میں سے ابھی میرے پاس ایک کروڑ ساٹھ لاکھر کا بکیا بڑا ہوا ہے صحیح اور میں چالیس لاکھ لگا کے الیکشن جیت گئے گیا چالیس لاکھ لگا کے میں الیکشن جیت گئے گیا یہ ایک سب سے بڑی پہلے پری پول ریگنگ تھی اس کے بعد آروز کی سطح پر انہوں نے برپور طریقے سے ریکنگ کی حضرت صاحب پاکستان پیپلز پارٹی اپوزیشن میں ہے تو ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا جا سکتا ہے ہم تو دیکھیں ابھی تو ہم نے تو ابھی تک کورٹس میں جنگ لڑی ابھی آپ کے سامنے ایڈنگیشن پیکیج میں برپور طریقے سے کورٹ میں جنگ لڑی اور اللہ کے فضل و برک سے ہمیں اس میں کامیابی نصیب ہوئی لیکن ایک اور چیز جیسے میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ ابھی ریسنلی جو گلگت اور بلدستان کو صوبہ برانے کے حوالے سے ایک بات چلی ہے یہ ہم سب کے لئے میں سمجھتا ہوں ایک بڑا لمای فکریہ ہے ہم کتر یہ بات نہیں کہتے کہ گلگت کی عوام کو حقوق نہ دیے جائیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں گلگت کے لوگوں کے اندر جو ہمارے حوالے سے مصبت سوچ نہیں پائی جاتی اس میں ہم بھی قصوروا رہے ہیں کہ ہم شاید ان کی اس طرح سے جنگ نہ لڑ سکے جس طرح میں ایز ایک کشمی جو ان کی جنگ لڑنی چاہیے تھی گلگت بلدستان کے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ بھرپور طریقے سے ان کو حقوق ملنے چاہیے صحیح بلکہ بلکل آزاد کشمی کے برابر ان کو کوئی ایسا بوری سیٹ اپ دیا جائے جس میں ان کی یہ محرومیاں دور ہو سکیں لیکن اس منعات پر گلگت کو پاکستان کا صوبہ بنانا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش ہے جو میاں محمد نواز شریف کے مودی کے اور ذاتی تعلقات اس میں شامل ہیں اور آج جائے پیپلز پارٹی کی میں تین سیٹیں دیکھتا ہوں اور گلگت بلدستان میں میں پیپلز پارٹی کا صفایہ دیکھتا ہوں اور دونوں طرف مسلم لیگ کی حکومت دیکھتا ہوں اور مسلم لیگ کی حکومت کا عزاد کشمی میں اتنا انٹرس دیکھتا ہوں کہ میاں محمد نواز شریف پینامہ لیگ کے جال میں فسا ہوا جس دن حکومت بنتی ہے مو دھوے بغیر مسافر آباد آکے جلسہ کرتا ہے روام سے تائیر لے کے اپنے آپ کو دوبارہ لوگ کے سمجھے پیش کرتا ہے تو آج میرے سمجھے سالش کے لگاہب ہوتی ہے کہ تین سیٹوں گلگت بلدستان کے پیچھے مو دی کے یار کا اصل چھپا ہوا جو تھا وہ یہ چیز تھی جس کی جیسے ہماری حکومت کوئی نازے ختم کی فیصل راٹور صاحب میاں محمد نواز شریف اسلام آباد میں بیٹھ کے کس طرح گلگت بلدستان کے لوگوں کا فیصلہ کر سکتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے آج برجیس طاہر صاحب کا اخبار میں سٹیٹمنٹ تھی کہ میاں محمد نواز شریف گلگت کا عدمی فیصلہ کریں گی میاں محمد نواز شریف ائر کنڈیشن کمروں میں بیٹھتے کون ہوتے ہیں گلگت بلدستان تو صبح بنانے والا جب مسئلہ کشمیر کے اوپر مسئلہ کشمیر کے اوپر بات کرنے ہوئی لیکن کشمیریوں کو نکال کر جب بھی کوئی بات کی جائے گی تو وہ کسی کیلئے قابل قبول نہیں ہوگی میاں محمد نواز شریف میں نے آپ کو پہلے بھی کہایا کہ یہ اسی ایجنڈے پر کہا ہے میں آج اس تحریر کے لیے ہزاروں لاکھوں لوگوں نے جانوں کے قربانیاں دی ہماری مہوں بینوں کی عظمت دری کی گئی ایک بھرپور طریقے سے اس پوری جدوجہد میں کشمیریوں نے اپنی پوری پوری زندگیاں بقف کر دی ہم قطر یہ بات نہیں کہتے کہ سی پیک نہ کیا جائے نہ ہی سی پیک کے خلاف ہے سی پیک پاکستان کا اور ہمارا روشن مستقبل ہے اور کشمیری تو وہ واحد قوم ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ تحریر کے ازادی کشمیری بیسیکلی تحریر کے تکمیلے پاکستان ہیں صحیح اور کشمیری وہ واحد قوم ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اپنے گھروں کو اندھیرے میں کر کے پاکستان کو روشن کیا پاکستان کے اندر رہنے والے لوگ سندھ کے اندر رہنے والے لوگ پختونخواہ کے اندر رہنے والے لوگ آج پاکستان میں کالا باغ نیم بننے نہیں دیتے لیکن کشمیریوں نے آج آپ کے سامنے میلم جیلم آج تکمیل ہونے کو آیا آج آپ کے سامنے میرپور منگلہ ڈیم جو جس میں مارے ابا اجداد کی کپرے بھی دست لیں ہیں وہ بھی پاکستان کو بلی فرام کر رہا ہے ہم تو پاکستانیوں سے بڑے پاکستانی ہیں صحیح ایک چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو فیصل ممتاز راٹور سے گفتگو کا سلسلہ یہی سے آگے بڑھائیں گے چھوٹا سا بریک لیں اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے کیا جاننے والے اور نا جاننے والے برابر ہو سکتی ہیں The Right School Cultivating The Youth علم نور السماوات ہے علم حسن کائنات ہے علم سرمایہ حیات ہے تعمیر ذات کے لیے جدید تعلیمی نظام مستقبل کے میماروں کی فکری تربیت کا عز جدید طریقہ تدریز اور اسلامی اغدار کا انتزاج نسابی اور غیر نسابی سرگربیوں پر مصابی توجہ تجربہ تارہ ساتذہ کی مکمل رہنمائی صحتمند تعلیمی ماہور ہواس خمسہ اور جبلتوں کی آبیاری سے ایک قدم آگے The Right School ملک کے طول و عرش میں پھیلتا ہوا نیٹورک The Right School مزید معلومات کے لیے اپنی غریبی برانچ میں رابطہ کریں NTS کی تیاری کی سو فصد کیرانٹی حکومت آزاد کشمین نے محمد تعلیم میں سرکاری ملازمتوں کے لیے NTS انتہان پاس کرنے کا نوٹفیکیشن جاری کیا ہے نئی پرسی پالیسی کے این مطابق تیاری ماہ مکمل تفصیلات ٹیسٹ انٹرویوز میں سو فصد کامیابی کے لیے آج ہی داخل آنے NTS کی تیاری کا واحد قابل اعتماد اور مستند ادارہ ماہ رساطسہ کی زیرے نگرانی دو گھنٹے رزانہ کلاسز داخلے جاری ہیں مون کرییشنز فرس فلور میر سٹی پلازا نصف بروڈوے بیکر مدینہ مارکٹ مزفرہ بار فون نمبر 058222448762 موپائل نمبر 03009137540 وزیت آر ویب سیٹ www.mcsit.edu.pk وزیت آر فیس بک پیج fp slash mooncreations شاہانہ کشمیری شالوں کا مرکز شاہانہ کی طرف سے اہلیان مزفر آباد کے لیے خصوصی آفر سیل 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 کشمیری گرم 3P سوٹ صرف 2200 روپے میں کشمیری گرم 2P سوٹ صرف 1500 روپے میں کشمیری فیرن صرف 1300 روپے میں اس کے علاوہ لیلین میں ڈیزائننگ شرٹس 1000 روپے میں ٹائٹ 250 روپے میں ٹراؤزرز 250 روپے میں گرم چادر صرف 400 روپے میں یہ آفر محدود مدد کے لیے ہے آری کانی کلمکار اور جملہ شال بھی دستیاب ہیں کشمیری سوٹ میں آری پیپرماشی دستیاب ہے اس کے علاوہ انڈین بیڈ شیٹس ریلی بیڈ شیٹس پیج ورک بیڈ شیٹس وال ہنگنگ رنر فلور کشن نمدے کانگڑی رگس ملتانی پوٹری اور پیپرماشی کی مکمل ورائیٹی دستیاب ہے کشمیری گھیلیوں میں بھی وال ہنگنگ جائے نماز رنر اور رگس بھی دستیاب ہے ایڈریس بل مقابل شین کاسمیٹکس گلز کالیج روڈ مدینہ مارکیٹ مظفر آباد آزاد کشمیر فون نمبر 05822214015 وسیم کاشمیری 03035375021 ماز عمر مرزا 0333 5444848 پروگرم میں ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو خشمدید کہتے ہیں پروگرم عوام کی عدالت میں آج ہمارے میمانیں سیکیٹری جرنل پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر جناب راجہ فیصل ممتاز راٹور سابق وزیر حکومت آزاد ریاست جمہ کشمیر فیصل صاحب پاکستان مسلم لگنون نے کشمیر کونسل کا پیسہ استعمال کیا آپ کے جو مخصوص علقہ تھا جہاں سے آپ نے الیکشن تو نہیں لڑا لیکن آپ پیپلز پارٹی کے جو نمائندے تھے امیدوار تھے جناب طارق سعید خاجہ صاحب ان کی اپنے الیکشن کمپین کے دوران آپ نے بھی دیکھا کہ پیسہ پانی کی طرح تقسیم کیا گیا بلکہ میں سمجھتا کہ وہاں پہ اپنی طرف سے یہ تو اویلی کے غیور لوگ ہیں جنہوں نے شاید اس طرح ان کا ساتھ نہیں تھی اور ہم نے ازاد کیفیر میں پچیس چھپیس ہزار ووٹ لیے جس طریقے سے اویلی میں پیسہ تقسیم کیا گیا آپ یقین کریں شاید ہمارے زندگی کے سارے الیکشن ایک طرف نہیں ایک الیکشن ایک طرف یہ تو ایک طرح سے میں بتاؤں کہ اویلی کیا ازاد کیش میں کے ہر ہلکے میں بھی میاں نواز شریف کا اصل میں فرمولا یہ ہی ہے میں جو سمجھا جنیا کے سامنے یہ بے نکاب بھی ہو چکا ہے کہ وہ ووٹوں سے الیکشن نہیں جیتے وہ نوٹوں سے الیکشن جیتے وہ نوٹ کے ذریعے الیکشن جیتنے کے قائل ہیں اور آج پینامہ عدالتوں کا اعترام کرتے ہوئے اس فیصلے کو قبول کرے گی یا پاکستان پیپلز پارٹی نے محمد کی سیاست کو خیراب آت کیا آپ کس انگل سے دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہوگا فیصلہ تو دیکھیں نا اس وقت نیا محمد نواز شریف کی یہ کرپشن پوری دنیا کے سامنے بے عدالت کے فیصلہ آنے کے بعد ہماری قیادت جس طرح کے آسف علی زرداری نے ریسنٹ لکھا ہے کہ مفامت کی سیاست کو خیر آباد کہہ دیا ہے اب کسی بھی قسم کی مفامت کے ساتھ نہیں چلیں گے میئے زرداری صاحب بڑے ویجنری آدمی ہیں جو پانچ سلاح مفامت کی جس پہ لوگوں نے تنقید بھی کی لیکن اگر اس کے پیچھے آپ کی سوچ کو دیکھئے تو پاکستان میں جمہوریت بے اتہا کمزور تھی آج سے پہلے زرداری صاحب پاکستان کے پہلے سطح جو نے پانچ سال پورے کی یہ پانچ سال پورے کرنا جمہوری کیے لیکن اب ہم اس جگہ پہنچ چکے کہ کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کریں بلکل دوہزار ساتھ میں محترمہ شہید بنظیر بوٹو پاکستان آئی اور پاکستان کے لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کو پاکستان میں ووٹ کیا پھر دوہزار تیرہ کے الیکشن میں پاکستان اور جناب فیصل ممتاز راٹور صاحب آپ کے ڈسٹک اولی کے ایک یونین کونسل جو ایک بڑی یونین کونسل ہے زیلہ حویلی کی بیڑی بیڑی یونین کونسل میں جو بیسک نیڈز ہیں جو بنیادی حقوق ہیں جو سیف کی سولیات ہیں معاصلات کا نظام ہے یا تعلیم کا نظام اس طرح سے اس فقط تک وہاں پہ کوئی کام نہیں ہوا آپ نے اپنے دور حکمت میں کوشش کی یا آئندہ چودری عزیر صاحب اس مخصوص یونین کونسل کو اپنی نظر میں رکھیں گی یونین کونسل بیڑی ہمارے علاقے سب سے زیادہ دور دراز اور پسمانہ یونین کونسل سپیشل بیڑی میں نے کہ یونین کونسل بیڑی میں ہم نے ہائی سکول دیا اور یونین کونسل بیڑی کے اندر ہم نے سپیشل ڈی سی کو تحصیل دار کو یہ کہ لوگ جو مسائل کے لیے آپ وہاں پر کچینیاں لگائیں وہاں پر جائے کریں اور اس سے پہلے چونکہ بیڑی میں برت باری کی وجہ سے وہ اکثر اوقات ہمارے زلے سے کٹ جائے کرتا تھا ہم نے ہر سردیوں میں وہاں پر سپیشل ڈوزر کھڑے کیے جو چوبیس گھنٹے وہاں پر کھڑے رہتے تھے اور بیڑی کے راستے کو کوشش کرتے تھے کہ وہ کم سے کم وقت کے لئے بلاہ کھول دیا جائے تاکہ لوگوں کا رابطہ زلے کے ساتھ یا دیگر جمہوں سے من کے نہ ہو سکھ لیکن پھر یہ اس منشور پہ الیکشن لڑا کے بلدیادی انتخابات کروائے جائیں گے اور جو بلدیادی انتخابات ہوں گے وہ الیکشن کے فکس نوے دن کے بعد ہوں گے آج آٹھ ماہ کا عرصہ کمپلیٹ ہوا نوے مینے میں حکومت داخل ہوئی کیا کہ بلدیادی الیکشن حکومت کروانے کامیاب ہو جائے گی یا پورے پانچ سال اب وزیراعظم عذاب کشمیر جناب راجہ فاروق ادر صاحب نے کچھ دن پہلے یہ کہہ دیا ہے کہ الیکشن سپٹمبر میں ہوں گے لیکن پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ میں جولائی میں الیکشن ارسولت کرواؤں گا آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کیا بلدیات کے لیکشن کیا آپ میں ہم تو بلدیاتی انتخابات کی حق میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمیں بھی اپنے دور میں پہلے یہ کروانا چاہیئے تھے لیکن تھوڑی سے ہم سے تعریض ہوگی بیسکلی اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ مسلم علی کے حکومت خائف بلدیاتی انتخاب کرانے سے چونکہ ان کی جو کار کردگی ہے بلدیاتی انتخاب اس وقت میں سامنے آ جائے گی اور وہ سمجھتے ہیں کہ عوام کے اندر اس وقت وہ نا پسند ترین حکومت سے سمجھی جا رہی گی اور اس وقت نہ صرف عام طبقہ بلکہ مسلم لیگ کے اپنے کارکنان لوگوں کو دوبارہ ان کا ٹیپرائمنٹ تبدیل کیا جا سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کے حکومت اس وجہ سے ابھی کچھ خائم بھی ہے کچھ سنجیدہ بھی نہیں ہے کیونکہ وہ سمجھ نہیں کہ بلدیاتی انتخاب ہوئے تو ان کا شاید مہدہ پھوڑ جائے بلدیاتی انتخابات بلدیاتی انتخابات ہوتے پاکستان پیپلز پارٹی اپنے یونین کونسل سے جو نمائند کھڑے کرے گی کئی ایسا تو نہیں ہوگا کہ مفاہمد ہوگی کسی قسم کی مفاہمد نہیں ہوگی بلدیاتی انتخابات میں پیپلز پارٹی کھڑے کرے ہر الکے سے پاکستان پیپلز کرسکے گی دوبارہ قومی اسمبلی کی دو نشیستیں لے سکے گی یا صبح سن تک میں بلدی انشاءاللہ پاکستان پرس پارٹی نے بلکہ پورے پاکستان کے برپور طریقے سے جس طرح ہمارے نوجوان کی قیدت میں براؤل صاحب گرگر کریا گاؤں ہو جا رہے ہیں انہوں جو پاکستان کے بھی تمام پنجاب سے لے بلوچستان تک آپ کے سامنے جو اپنی نئی تنظیب میں بنائی ہیں اس میں انہوں نے آپ دیکھ لیں کہ تمام متوسط طبقے کے لوگوں کو اس میں شامل کیا ہے اور آج پنجاب کے روز بروز آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے شخصیات پاکستان پنجاب سے برپور دیکھ سپنے نظر دی پاکستان پیپلز پارٹی نے جو سندھ نے حکومت کی جو جس کا ایک سال ابھی باقی بھی ہے تھر کے جو مسائل تھے اس میں کوئی کمی نہیں لائی کیا تھر کے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کو شہید جلوسکار علی گھٹو کی جماعت انتخابی نشان تیر پہ مور لگائیں میں انشاءاللہ آپ کو اس بات کو یقین دلاتا ہوں کہ آنے والے وقت میں تھر سمیت پاکستان پیپلز پارٹی پہلی کی نسبت سندھ سے زیادہ نشست لے گی پاکستان پیپلز پارٹی آئین زیادہ الیکشن میں سندھ میں پہلے سے نسبت اس دفعہ زیادہ الیکشن میں نشست لے گی اور یہ ایک خیصل ممتاز راٹور صاحب ایک چھوٹا صاحب ریک اور لیں گے بریک کے بعد واپس آئیں گے تو گفتگوہ سلسلہ جائے لگی اینٹی ایس کی تیاری کی سو فصد کیر اینٹی حکومت آزاد کشمین نے مہمہ تعلیم میں سبکاری ملازمتوں کے لیے اینٹی ایس امتحان پاس کرنے کا نوٹسکیشن جاری کیا ہے نئی خرصی پالیسی کے این مطابق تیاری ماں مکمل تفصیلات ٹیسٹ انٹیویوز میں سو فصد کامیابی کے لیے آج ہی داخلہ نے اینٹی کی تیاری کا واحد قابل اعتماد اور مستند ادارہ ماہ رساط کی زیلے نکرانی دو گھنٹ رزانہ کلاس داخلے جاری ہیں مون کری ایشن پس لور میر سٹی پلازا نرس بروڈ بیکر ندینہ مارکت مزفراب فون نمبر 058 22 24 48 762 موپائل نمبر 0300 913 7540 وزیت آن ویبسائیت www.mcsid.edu.tk visit our facebook page ft.moincreation ایک مرتبہ پھر پروگرم میں ہم آپ کو خوشہمدید کہتے ہیں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں جناب فیصل منتاز راٹھور صاحب جو نئی تنظیم سازی ہوئی آزاد کشمیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی آپ کو اپنی ایبیلیٹی پہ سیکرٹری جرنرل شک ملی یا شہید محترم سابق وزیراعظم ممتاز حسین راٹھور صاحب کی وجہ سے آپ کو پاکستان پیپلز پارٹی میلے مقام دیا دیکھئے ممتاز حسین راٹھور صاحب کا بیٹا ہونہ بھی میں سمجھتو میری ایک بیلیٹی میں شامل کیونکہ اللہ تعالیٰ کے فضل و قرب سے مرون ممتاز حسین راٹھور صاحب کا جو ایک سیاسی اور زندگی کا سفر تھا وہ اتنا خوبصور تھا اتنا صاف اور شفاف تھا کہ اس کی وجہ سے زندگی ہے مجھے ہر مقام پر ایجمل ہیں لیکن اس میرے سیاسی سفر کے اندر میں نے بھی یہ کوشش کی کہ جماعت کے لیے اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے ریاست کے لوگوں کے لیے بھرپور درکے سے دیانداری سے امانداری سے ڈیلیور کر سکھوں اور آپ نے دیکھا اس پانچ سالوں کے عرصے میں جب بیپرس پارٹی کے ساتھ جتنے بھی معاملات جب اندر مطمئد ہوا اس وقت بھی میں جماعت کے ساتھ جبکہ بظاہر دوسری طرف اس وقت حقوں میں بن چکی تھی میں اس وقت بھی کھڑا رہا اسے ہٹ کر بھی ہر ماس پر بنی یہ کوشش کی کہ پاکستان پرس پارٹی کے لیے ورکر کے لیے لوگوں کے لیے میں پوری دیانداری اور فشاری کے ساتھ کام کر سکوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری قیادت کا میرے اوپر یہ اعتماد ہے کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فرام کیا اور میرے لیے ایک طرح سے یہ بڑی آزمائش لیا چونکہ میرے اوپر یہ ایک بڑی بھاری ذمہ داری اور انشاءاللہ میں تھی پوری کوشش ہوں گی کہ میں اس ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے نباہ کر یہ ثابت کر سکوں کہ یہ جو ذمہ داری مجھ پر ڈالی گئی ہے انشاءاللہ میں اس کے اہل تھا پاکستان پر پارٹی کے ناراض لوگوں کے گھر جائیں گے پوری عذاب کشمیر میں جائیں گے یا صرف اویلی تک اپنی جلدیت جائے گا انشاءاللہ میں پوری عذاب کشمیر میں جاؤں گا اور آج سے میں نے یہ دل میں جس فقط مجھے یہ سیکٹر جنرشت دی گئی اس سے پہلے بھی خیر میرے اندر میرا یہ مزاد میں بات شامل تھی اور میرے یہ لوگ گلہ کرتے تھے مجھ سے میرے ہلکے کے بھی کہ جب میں وزید بھی تھا تو میرے دفتر کے باہر جتنے میرے علاقے کے لوگ گرش ہوتی تھی اس سے زیادہ شاید مسافر آباد کے کوٹلی کے ممبر کے لوگ مجھ سے وہی امیدیں کر کے آتے تھے کہ یہ ممتاز صاحب راٹور صاحب کا بیٹا ہے کیونکہ راٹور صاحب کے ساتھ جو لوگوں کا طلب تھا وہ بڑا عجیب و غریب و مختلف تھا دلیٹ تھا وہ ممتاز صاحب کے ساتھ اس قدر جڑے ہوئے تھے کہ وہ مجھ سے بھی وہی امیدیں وہ مستا کرتے تھے اور میں بھی کوشی کرتا تھا کہ اس طلب کو باہر رکھنے کے لیے لوگوں کے ساتھ اس ربط کو قائم رکھتے تھے تو آج تو خیر مجھ پہ یہ حقیقی معنی میں زمداری آئے دوچہ کی اور اپنے مجھ پہ میرے لئے ازاد کشمیر کا ہر علقہ آؤلی ہے ہر علقہ آؤلی ہے اور میں ہر علقے کو اسی طرح اسی طرح علقے میں میند کروں گا جس طرح اپنے علقہ اتخاب میں بندہ گھر گھر در در الیکشن جیتنے کے لئے جاتا ہے میری اصل کامیابی یہ نہیں کہ میں حقیلی سے الیکشن جیتوں میری اصل کامیابی یہ جب پاکستان میں برس پارٹی ریاست میں دوبارہ انشاءاللہ پرپور طریقے سے کام ہے راجعہ فیصل ممتاز راٹور صاحب وزیراعظم عزاد حکومت ریاست جمعہ بشمیر راجعہ فاروق ایدر صاحب کا کہنا ہے کہ جو پچھلا پوائنچ سال تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے ہر وزیر نے اور سابق وزیراعظم نے بہت کرپشن کی اس کرپشن کو صاف کر رہا ہوں تھوڑا ٹائم لگے گا اور اس کے بعد عزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی کا نیا دور شروع ہوگا پاکستان پیپلز پارٹی کے اس سیٹ اپ کے اندر آپ بھی ایک وزیر رہے ہیں آپ کے اوپر کرپشن کے اگر الزامات رکھتے ہیں تو آپ اپنے اعتصاب کے لئے تیار ہیں میں سمجھتوں کہ کڑا اعتصاب ہونا چاہیے ہمارے پانچ سالہ دول کبھی اور اس سے پہلے بوجتان رپورٹ تک سب کا کڑا اعتصاب ہونا چاہیے اور جس نے بھی کرپشن کی ہو اس کو الٹا لٹکایا جائے چاہے وہ مسئولیگ کے لوگوں چاہے وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کشن کو بھی سپیر نہ کیا جائے لیکن میں آپ کو تھوڑا سا کلیرفائی بھی کرنا چاہوں گا کہ ہمارا پانچ سالہ دول جس پہ کرپشن کے رضمات آج لگائے گئے کوئی بھی ایک ایسی چیز ماں سوائے ایک دو سکینڈل ایک جنا سکینڈل ایک جاگرہ سکینڈل آیا گیا جس کے بیچ میں کچھ بھی نہیں تھا اور اس وقت شاید آپ کے علم میں یہ بات ہو یا آپ کو یاد ہو یا نہ ہو کہ اسی طرح مسلم لیگ کے حکومت نے ویلہ شروع کر دیا کہ ایزاد کشمیر میں چونکہ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا وہ ڈنورا پیٹ کر ہماری پرسپشن غلط کرنا چاہتے تھے تو اس وقت چیف سیکٹری خضر ایاد گودل ساتھ جو اس وقت میاں نواز شریف کے بڑے خاص لوگوں میں شامل تھے اور اس کے بعد اوپن جاگ کے چیف سیکٹری برے ان پہ ایک کمیٹی بنی جنہوں نے ازاد کشمیر کے ایک دو سکینڈلز کی انکواری کرنے کے بعد ایک رپورٹ پیش کی جس کی میں آپ کو کوپی بھی انٹریو کے بعد آج کل میں حرام کر دوں گا ان کے دس خطر سے بھی کہا گیا کہ یہ جو سکینڈل ہے بے مریاد ہے اور اس وقت تک ایک بھی ایسی کوئی چیز میں نے نہیں دیکھی جس میں یہ کرپشن ہو رہا ہے ایک طرح سے ان کی کلین چٹ وہ ساتھ لکھے میاں محمد نواز شریف کو دیگ گئی اور وہ اچھی سکتی تھے جن کے ساتھ ہمارا پورا ایک ڈیرڈ سال ٹکرا ہو رہا ہے گلگت پلدستان کو صبح بنانے کی جو تحریک ہے پاکستان پیبلز پارٹی کہاں دستینڈ کر رہی ہے یا پاکستان پیبلز پارٹی گلگت پلدستان کے لوگ کے حقوق کے ساتھ ہے لیکن مسئلہ کشمیر میں کشمریوں کے ساتھ گھڑی ہے گلگت پلدستان کے لوگ اگر پاکستان کے ساتھ علاق چاہتے ہیں آزاد کشمیر کے لوگ ایسا اگر نہیں چاہتے پاکستان پیبلز پارٹی کہاں پر سٹینڈ کر رہی ہے پاکستان پیبلز پارٹی میں نے وہ کہا کہ مسئلہ کشمیر جس بھی وجہ سے کہیں پر کمزور ہوگا پاکستان بلدستان پرس پارٹی کی بنیادی فلسفہ شہیر ذرکار نے بلدستان پرس پارٹی ایک ساتھ جنگ لڑنے کا ایک فلسفہ کا آسا اس کا مطلب کوئی گولوں اور ہاتھیانوں سے جنگ نہیں تھی بلکہ وہ ایک نظریاتی فکری سوچ کی جنگ تھی جس پہ جو آٹھ تک جاری وہ ساری اور پاکستان بلدستان پرس پارٹی کبھی بھی آج سے کچھ عرصہ پہلے ایک بار ہمارے ایک سیاسی مٹنگ کے اندر جب گلگت و بلدستان کے اشیو پہ بات کی گئی تھی وہ ہماری حکومت تھی تو ہماری قیادت بلاول بھٹو زرداری کے سامنے یہ بات چیت ہوئی تو پاکستان پرس پارٹی کی مرکزی قیادت کے کچھ بڑے لوگوں نے بلاول صاحب سے کھڑے ہو کر کہا کہ جناب گلگت و بلدستان کے لوگ تو خود آنا چاہتے ہیں یہ کشمیری لوگ کو کیا پرابلم ہے تو بلاول صاحب نے کہا کہ میں اس وقت ان لوگوں کے ساتھ کھڑوں جن کا یہ اشیویت آپ بیٹھ رہے ہیں صحیح ہماری قیادت کا موقع فر میں سمجھتا ہوں کہ وہ حقوق دینے کے تو حق میں ضرور ہوں گے لیکن کشمیریوں کے موقع سے بھی پیشنی لیتے ہیں بلکل مسئلہ کشمیر کے بارے میں شہید ظرفکار علی بھٹو کا ایک مقولہ بھی تھا کہ میں ظرفکار علی بھٹو ایک انسان ہوں اور انسان سے غلطی ہو سکتی ہے لیکن مسئلہ کشمیر کے ایسا مسئلہ ہے کہ میں ظرفکار علی بھٹو سوئے ہوئے بھی اس مسئلے پہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا جناب فیصل ممتاز راٹور صاحب آپ ہی کے علکے میں بیس دن یا پچیس دن پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے ایک کارکن سراج الدین کو مسلمی قنون کے ایک کارکن سابق ریٹائیڈ ڈی ایس پی جناب بشیر رضا صاحب نے قتل کیا اس وقت تک پچیس دن گزرنے کے باوجود بشیر رضا صاحب پہ کوئی افعیار درج نہیں کی گئی پاکستان پیپلز پارٹی کے سراج الدین جو آپ کی یونین کارکن سر بیڑی میں پولنگ اجیڈ بھی تھے اور پاکستان پیپلز پارٹی کے پولنگ اجیڈ تھے پاکستان مسلم لگنون کے ذمہ داران نے افعیار بنید دی پاکستان پیپلز پارٹی کہاں پہ کڑی ہے اس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی اس کے لیے کیا کرے گی اس کے آنٹھ بچے اور بچیوں کے قوارس خدا لیکن مہتاز راٹور صاحب کے فرزن آپ کا کیا کردار رہے گا دیکھیں جی پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ مظلوموں کے ساتھ کھڑی رہی ہے اور آئندہ بھی کھڑی رہی ہے یہ تو آپ نے کہا کہ ویقیناً یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمارا برکر بھی تھا اگر یہ برکر نہ بھی ہوتا مسلم لی کے بھی برکر ہوتا اور کسی کا ناک قتل کی جاتا تو ہم اس کے لیے بھی آخری حد تک جاتے ہیں جس وقت یہ واقعہ ہوا ہم نے فوری طور پر اس واقعے کے بعد بھرپور طریقے سے احتجاج کیا اور ہمارے جو وہاں کے متعلقہ لوگ تھے انہوں نے حکومتی لوگوں میں پریشر قائم کیا اور یہ کوشش کی کہ ایف ای آر کاٹی جائے پہلے اس کو فرنزک رپورٹ کا مہنہ بنایا گیا کہ یہ جو ڈیتھ ہوئی ہے جب تک اس کی فرنزک رپورٹ نہیں آتی اس وقت تک ہم ایف ای آر نہیں کاٹیں گے پھر اس کو لیتو لال کرنے کی کوشش کی گئی جب پندرہ بیس دن گزر گئے میں نے حکومتی لوگوں پر جو پولیس کے لوگوں پر جب میں نے پریشر ملپ کیا تو پھر انہوں نے یہ کیا کہ جب دیکھا کہ کوئی سازش نہیں تو اس کا بھائی ہے جو کہ اس کے زمینوں کے کیسز فسے گئے تھے تو اس کو پریشرائز کیا کہ تم کو کہ ہم یہ کیس لڑنا نہیں جاتے اینٹائم میں پھر انہوں نے اس کو پریشر کر کے پیچھے اٹھا لیا اب دوبارہ ان کی بیوہ ہمارے تک پہنچی ہے اور انہوں نے یہ بات کی ہے کہ بیسکلی اس کے بھائی کو انہوں نے پریشر کر کے کو آنے سے روپ دیا تاکہ کیس آگے نہ چل سکے لیکن انشاءاللہ ہم اس کے گھر کے ساتھ خاندان کے ساتھ بھرپور دیو سے کھڑے رہیں گے اور کسی کا بھی جو ناک خون ہے اس کے قاتلوں کو انشاءاللہ اپنے انجام تک پچھیں گے فیصل منتاز راٹور صاحب سراجد ان صاحب کی جو ایلیاں اترم ہیں جو اب بیوہ ہوگی ان کے آٹھ بچے ہیں بچے بھی ہیں اور مظفر آباد میں اپر چھتر کے مقام میں اس ٹائم راہی پذیر ہیں فیصل منتاز راٹور صاحب آپ کی پارٹی کی مصرفیات کے وجہ سے اس وقت تک آپ پریس کانفرنس نہیں کر سکے چونکہ پارٹی نے آپ کو کراچی طلب کیا پھر وہاں پہ آپ کی مصرفیات رہی پھر آپ مظفر آباد آئے اور آپ کی استقبال کی دن گزر رہے ہیں اس دنوں کے بعد سراجدین کے ساتھ ان کی ایلیاں کے ساتھ پریس کانفرنس کریں گے پریس کانفرنس کے ذوات پڑے تو پریس کانفرنس کی قراری ہمارا مقصد چیزوں کو آئی لیڈ کرنا نہیں ہے ہمارا مقصد ہے کہ بیسیکلی ان کے قاتلوں کو انجام تک پہچھانا اور اگر اس میں مزید حکومت نے یا ان لوگوں نے کوئی آگے قدم نہیں بڑھایا تو پھر ہمیں اگر میڈیا تک میانا پڑا پریس تک میانا پڑا سڑک تک میانا پڑا تو ضرور آئے ہیں لیکن بشیر رسا صاحب کے پیچھے وزیر حکومت ہیں جو ہمارے وزیر دامیرات ہیں آزاد کشمیر کے جو آپ کی کیلکے سے منتفر لیکن انہوں کی وجہ سے اس وقت تک ایف آئیار نہیں ہو چونکہ میں نے پہلے کہنا کہ ایف آئیار پر جب ہم نے مکمل پریشیر ڈلو کر لیا تو اس کے بعد پر اس طرح کی صورتحال پیدا کر دی گئے چونکہ اس وقت ان کی بیور اور ان کے بچے ہمارے سے رابطے میں نہیں تھے ان کے کیس کو لڑنے والے ان کے بھائی تھے تو انہیں رات دمکا کر ہم یہ کہا گیا کہ نہیں ان کی ڈیت سجا وہ قتل سے نہیں ہوئی وہ کوئی بس پیئے تھے وہ تھے پیچھے کر لیا گیا اب یہ ریسنلی چونکہ میں تنظیمی معاملات میں کچھ تھا اور مجھے اب یہ ریسنلی دو دن پہلے یہ بات پاتا لگا کہ ان کی بیوہ یہاں پر آئی ہے اور انہیں بات کی ہے پہلے تو میں کوشی کروں گا کہ ہمارے آئی جی صاحب اچھے نسان ہیں بشیر محمد صاحب دیاندار و شاہ صاحب میں ان سے بلوں گا ان سے بات کروں گا تو مجھے یقین ہے کہ وہ اس کا نوٹس سندید کیسے لیں گے نہ ہوا تو میں ان کی بیوہ کے پاس تو جاؤں گا بھی ملوں گا بھی اور اس کے ساتھ پرس پانکشنل کرنے کے حضرت پڑے تو کروں گا حویلی کا جو مقامی تھانا ہے اس میں بشیر رضا صاحب نے آٹھ لاکھ رویہ دے کے اس کیس کو ختم کر دیا نئے سیرے سے کیس کس طرح سٹارٹ کیا جائے گا دیکھیں نا کیس دوبارہ یہ اوپر کرنا پڑا تو دوبارہ یہ اوپر ہوگا اس کی بیوہ جب یہ بات کہتی ہے کہ یہ بالکل جھوٹ ہے کہ وہ اچانک مرا چار دن پہلے اس کو برپور کیا کس ایک پیٹا گیا ان کے جسم کے اوپر نشانات بھی سامنے ہیں فرمزیل رپورٹ بھی بھی سامنے نہیں آئی یہ تو بلی بگت سے جس طرح آپ نے کہا کہ پیسے دیکھے کیس بند کرائے گیا اور یہ تو میں سمیتوں کا میں عدالت کے پاس جانے پڑا اس کو دروازہ کھر کرنا پڑا جو بھی راستہ پڑا ہم اپنے ہیں فیصل منتاز راٹور صاحب آٹھ لاکھ رپے کی بھی خبر ہے دس کی بھی ہے باران کی ہے جو بھی ہے اگر تھانے سے کیس پیسے دے کے ختم کروایا جا سکتا ہے اور پیچھے اگر قیادت اس کیس کی قیادت چودری عزیز صاحب کر رہے ہیں تو یہ کیمرے کے سامنے پروگرام عوام کی عدرت میں کہہ رہا ہوں کہ غلط کر رہے ہیں کیونکہ اس بیوہ کا کیا قصور ہے جو آٹھ بچوں کے سمیت بیوہ ہو گئی چودری عزیز صاحب بھی اس کیس میں کردار ادا کریں فیصل منتاز راٹور صاحب پزر کی کردار ادا کریں گے اور جو قاتل ہے اس کو انجام تک ضرور پہنچائیں فیصل منتاز راٹور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم اگنون عوامی رائے کے مطابق اسمبلی فلور کے اندر فرنڈلی اپوزیشن کر رہے ہیں دیکھیں میں آپ کو اس چیز کا یقین دلاتا ہوں کہ ہماری جو لوگ اس وقت اسمبلی ہیں بیٹھے ہیں وہ بھی ہم فرنڈ پر کھلنے کے لئے تیار بیٹھیں اور انشاءاللہ جو ہم لوگ تنظیم کی صورت میں باہر بیٹھیں ہم سڑکوں میں انشاءاللہ یہ میچ کھلنے کے لئے تیار بیٹھیں صحیح پراب انشاءاللہ اس میں معاملات ہیں جس میں لوگوں کو عوام کے ساتھ یہ جو گلگل بلستان کا ایشو اور جو دیگر غلط چیزیں انشاءاللہ انہوں اگر ہم سڑکوں پہ بھی آنا پڑا تو انشاءاللہ مجھ سے آپ گریز نہیں کریں گے فیصل ملتال اٹھر صاحب پاکستان مسلم لگنون کی حکومت نے شاید نیا محمد نواز شریف صاحب نے میٹرو بس سروز دی لیپ ٹاپ سکیم کے ذریعے لیپ ٹاپ سٹوڈنرز تک پہنچائے اور بھی مسلم لگنون کے پاکستان میں اچھے کام ہیں کیا اندرونے سندھ اور اندرونے پنجاب میں تعلیم کا میار آج بھی کوئی اچھا نہیں ہے میٹرو بس سروز سے بہتر تھا کہ تعلیمی سٹ اپ کے اندر پیسہ لگا کے ایڈوکیشن کو فری کیا جائے ایڈوکیشن کو فیٹی پرسن یا ٹوانٹی فائی پرسنٹ فیس کے ساتھ رکھا جائے تاکہ پاکستان میں جو لوگ ہیں جو پاکستان کے اندرونے سندھ اور اندرونے پنجاب کے لوگ ہیں غریب لوگ ہیں جو نہیں پڑھ سکتے ان کو تعلیم مفت میں سنجھتا ہوں کہ ایک ہزار لوگوں کو لیپ ٹاپ دینے کے بجائے اگر آپ دس سوفٹر انجینئر بنا لینا تو ان لیپ ٹاپ جس پر وہ ہزار بنا بہتر ہیں کہ اس لیپ ٹاپ میں لوگ موویز دیکھیں یا گانے سنیں یہ کوئی تعلیم میں نہیں ہے میٹرو بس کے لیے پیسہ رکھ جاتا ہے دو سو چھے ارب اور ایڈوکیشن کے لیے رکھ جاتا ہے ساٹھ ارب ہیلتھ کے لیے رکھ جاتا ہے سو چار ارب یعنی کہ یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جب آپ کے ہیلتھ ٹھیک ہو چکی ہو آپ کی ایڈوکیشن ٹھیک ہو چکی ہو تو پھر آپ میٹرو یہ بیسکلی یہ میٹین محمد نوازشریف نے پاکستان کی عوام کو بے وکوف بنانے کے لیے ایک فارمولا بنا کے رکھا ہے جس میں وہ پیسے بھی کماتے ہیں جس میں وہ لوگوں کو بے وکوف بناتے ہیں وہ فلاپ قسم کے سلوگن کی وہ پولٹکس کرتے ہیں کبھی انہوں نے یلو کیپ دی اس ایک سلوگن میں انہوں نے لوگوں کو دکھایا گیا ویجیبل چیز ہے کہ جناب میں ٹیکسی نظر آ رہی گیا پھر انہوں نے موٹر میں پولٹکس کی ایک موٹر میں بنا کر انہوں نے ہزاروں لاکھوں کنال اپنے لوگوں کو امیدز ایمپیز کو ڈھوڈ چینج کر کے زمینے بکوا کے خرموں رکھا کمائے اور ایک سلوگن پر الیکشن جیتا اور آج جا پر چند اربوں سے نئی سڑکار برجز روڈ چینج کر کے معاملات یا ٹریفک کنٹرول موٹروں بس کی سرویس دے کر وہ لوگوں کو ایک سلوگن پولٹکس دے کر برکوب بنا رہے ہیں آج سے پیچھے پاکستان کی اس پچاس سالہ ساٹھ سالہ ستاسٹھ سالہ تاریخ پہ جب اپنس پارٹی کی حکومت گئی تھی تو ہمارا ہر پیدا ہونے والا بچہ اکوینجہ ہزار کا کرزدار تھا اور اس چار سالوں میں وہ بچہ اکوینجہ ہزار سے میرے خیال میں ایک لاکھ گیارہ بارہ ہزار پہ کا کرزدار بن چکا ہے ایک لاکھ گیارہ سے بارہ ہزار کا پاکستان کا ایک فرد کرزے میں ڈوبا ہوا ہے اور میاں محمد آپ یہ سمجھتے ہیں اور عام شخص اس بات کو نہیں سمجھ سکتا تو اس یہ ہمیں کرز کی کس مقام تک ہمیں لے جایا گیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس وقت میاں محمد کلیپس ہو جائے گا پاکستان کا معاشی نظام کلیپس ہو جائے گا پاکستان کا سارا سسٹم کلیپ ہو جائے گا ہمارا ہر پیدا ہونے والا بچہ اس کا بال بال آج بھی کرزے میں ڈوب چکا ہے اور وہ کبھی بھی اپنے پیرے میں کھڑانی ہو سکتے ہیں پاک چائنہ ایکنامک کوریڈور سے پاکستان کی معاشر پر اثر پڑے گا یقین ہے نسل پڑے گا اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پاک چائنہ کاریڈور بنانے کے اندر سب سے بڑا کردار آصف علی زرداری تھا اس مجھول اور آصف علی زرداری صاحب کا کہنا بھی تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں اس کا آغاز کیا گیا کلکل کیا گیا لیکن ہمیں پوری یہ تو پاکستان کے اندر سسٹم یا مزاج ہم لوگوں کا ایسا ہے کہ ہم بیڑے چال کے لوگ ہیں اگر ملک میں پروپٹی کے کام روچ کی ہوتا ہے تو پتہ لگتا ہے کہ ایک ساسدان بھی پروپٹی کا کام کر رہا ہے ایک بزنسمنٹ بھی پروپٹی کا کام کر رہا ہے ایک جنرل بھی پروپٹی کا کام کر رہا ہے ایک ساسدان بھی پروپٹی کا کام کر رہا ہے پھر اس کا پتھا بٹھاتے ہیں پھر دوسرے کام میں داخل ہو جاتے ہیں پھر وہ کام شروع کر میں یہ محسوس کروں کہ لوگوں نے تمام زندگی کی کام چھوڑ کے اپنی امیدیں صرف پاک چینہ کاریڈور کو رکھ لی ہیں سب کچھ پورا ملک ٹھیک ہو جائے گا کرپشن ختم ہو جائے گی حالات ٹھیک ہو جائیں گے یقین ہے پاکستان کی معاشر کے اندر چینہ کاریڈور سے بہتری آئی گی لیکن پاکستان کی لوکل انڈریسٹریز تو فلاپ ہونے کا سکتہ ہے جن کو ہم نے اوورکم کرنا ہے ہمیں تمام چیزیں صرف اسی کے ساتھ مرسلک کر کے اپنے تمام راستے اس طرف نہیں کرنے چاہیے بلکہ دیگر چیزوں کے پر توجہ دینے چاہیے حیث محمدد راٹور صاحب پروگرام کا وقت بھی ختم ہونے گئے ایک ایم خبر ہے اور آپ نے بھی سنی ہوگی کہ نیا محمد نواز شریف نے آداب کشمیر کے جو تمام اضلاع کے لوگیں ان کے لیے جو دس ایراب کا بجٹ وہ دفعہ اس کو بڑھا کے باہر عرف کر دیا گیا یہ ہوائی اعلان ہے یا اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوگا مینہ صاحب کے تو ہوائی اعلانات کے ہم آدھی ہو چکے اس سے بڑا میں سنجھتا ہوں کہ جھوٹا انسان کیا ہوگا کہ جب اضلاع کشمیر کے اندر آبی زلزل آیا تو ہویلی کے اندر سب سے ادھا کیجورنٹیز ہوئیں اور ہویلی کے اندر اس وقت پورا ہمارا انفرسٹرکچر تباہ ہو گیا سرکات تباہ ہو گئی اور آفزدہ علاقہ قرار دیا مینہ محمد نواز شریف وہاں پر آئے اور آ کر انہوں نے وہاں پر ایکسپرس رویل کا اعلان کیا سہی اور بہت ساری باتیں کی لیکن اس کے بعد ہم اس کے پیچھے بھاگتے رہے مینہ نواز شریف آنے سے پہلے ہماری اکومت جانے سے پہلے یہاں پر آ کر انہوں نے اسیمبلی کے لیے پچیس تیس روڑ کا اعلان کیا ایم ایل ایس کے لیے اعلان کیا لیکن ان کے علانات صرف اور صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے شاید اب ان کی اپنی حکومت ہے ان کے کھانے پینے کا بندبست کرنے کے لیے کچھ کرنے لیکن ہمیں کوئی یقین نہیں لیکن یہ بائی صرف کا بجٹ منظور نہیں آسکتا کر سکتے ہیں لیکن مجھے لگتا نہیں اگر کرتے ہیں تو عوام تک یہ پیسہ پہنچے گا کرتے ہیں تو عوام تک پیسہ پوچھتے ہیں میں لگتا نہیں حسن رمضان راٹور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے دورے حکمت میں بے سکت وزیر آپ نے کوئی پراپرٹی نہیں بنائی عوامی پیسے سے اپنی تجوریہ نہیں بڑی اس پہ آپ کیا کہیں میرے والد صاحب آزاد کشمیر کے وزیر عزم رہے میرے والد صاحب آزاد کشمیر کے قائم مقام صدر رہے سات دفعہ میں میرے سمبلی رہے جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس ستنہ ہزارت پہ تھے اور اس کے بعد ان کے دوستوں نے چندہ کر کے ایک مقام لیا اپر چھتر میں اور آج بھی میری زندگی کا اگر مالی صورت میں وہ ساتھ سا ہے تو وہ اپر چھتر کا مقام ہے جس کو میں نے قرائے پہ دیا وہ بھی چائنہ کاریڈوری سمجھ لیں میرے لیے چوہ چائنہ نے دیا ہوا ہے اس کے قرائے سے میں اپنا گزر بسن کرتا ہوں ہونی چاہیے مرابٹی اگر آپ کے پاس ذاتی ہو لیکن پاکستان کی کسی کونے میں اسلام آباد سے لے کے کراچی تک ایک مرلہ زمین بھی اگر میری کم سے کم ہو تو میں کہتا ہوں کہ میں اس سیکٹری جنرلشپ سے استیفہ دینی کو تیار ہوں اس وقت تک حضرت عطب صاحب والد صاحب کیا کہ انتقال جب ہوا تو ان کی جیب میں لیکن ستنہ ہزار پہ تھے لیکن ایک رائٹر نے لکھا کہ ان کی جیب میں گیانہ ہزار پہ تھے ستنہ ہزار تھے یا گیانہ ہزار تھے اس کے بعد اپرشدر میں ایک مکان لیا گیا جو آج کل کراہی پہ ہے صحیح وہ مکان آپ کی ذاتی ملکیہ تھے وہ مشترک ملکیہ تھے مطلب بھئیوں کی ملکیہ تھے مطلب بہن بھئیوں سب کی ملکیہ تھے اس کا پیسہ جو ہے وہ آپ کا ذاتی میرے مردوریہ کیا کراہی آتا ہے اور بس اس کو جلتا ہے اسی گھر کا وہ سورس آف انکم صرف وہ گھر ہے اس جو گھر کا ٹوٹل کراہی کرناتا ہے دو لاک روپے تو وہ جو دو لاک روپے اس کے بارے میں یہ بھی سنا گیا کہ تین لاک روپے کراہی پہ دیا گیا ایک لاک روپے وہ پراپٹی والا آپ سے لے گیا تو دو لاک روپے بڑھتا چلے آپ کو کہہ دو لاک روپے ملتا ہے وہ کوئی شنی وہ دو ملے تین میں لیکن ریسے میں نے آپ سے جسٹر بات کی چھوڑی دو چلو ہمارے دوست یار آتھوڑ صاحب کے حوالے سے جو کہ ہم سفید پوش لوگ ہیں لہذا میں سیاست میں ہمارا آزاد کفیر میں جتنے بھی میں سمجھتوں زیادہ ساستان ہے یہاں پہ وہ گھڑے رائزم ہے نہیں جدادیں ہیں نہیں کاروبار ہیں نہیں ملے ہیں نہیں ہمارے یہی دوست یار چھوٹی موٹی سپورٹ کرتے ہیں تو سیاست تماری چلتی ہے چونکہ ہمارے سیاست کے اندر ملنا ملانا ٹرین چلنا پھرنا اور ویسے بھی اس مادہ پرستی کے دور میں آج کل تو مہنگائی کا دور ہے تو سفید پوشی کائم رہنے کے لئے یہی دوستوں میں چھوٹا موٹا سارا جیس پر نظام جلتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی آئندہ انتخابات میں دوبارہ پاکستان میں اور صبح سندھ میں پہلے سے زیادہ نشیستے لے کے اور قومی اسمبلی کی دو تئی اکسیت لے کے دوبارہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان میں حکمت بنائے گی سیکیٹری جنرل کے عدی سے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے ایک ایک گھر میں جاؤں گا آزاد کشمیر کا ایک ایک الکہ میرے لیے بلکل عویلی کے برابر ہے اور میں آزاد کشمیر کے لوگوں سے محبت کرتا ہوں ممتاز حسین راٹھور کی کردار کی سیاست کو ممتاز حسین راٹھور سیکیٹری جنرل پاکستان پیپلز پارٹی کا اگلے پروگرام کے لیے اگلے پروگرام تک اجازت دیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی اللہ نگے باہو شکریہ